ملکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ برامر بوٹوں میں کچھ ناراضگی کا بھاو دکھائی پڑھا تھا اس لیے سماجوادی پارٹی نے ان کو لبانے کے لیے کچھ قطب اٹھائے تھے پرشنام جنتیاں منائی گئی تھی ان کی مرکیاں ارکیاں لگوائی گئی تھی کچھ بیانواجی ہوئی تھی کچھ برامر نیتاؤں کو بلا کر پارٹی کے ساتھ جوڑا گیا تھا یہ سب ہوا تھا لیکن یہ کچھ اتنے اپورچونسٹک طریقے سے اتنے موقع پرس طریقے سے ان کاموں کو کیا گیا تھا کہ اس میں کسی کو وشواس نہیں ہو پایا آخر تک جو ان کے روڈ شو ہوتے تھے یا ان کی جو ریلیاں ہوتی تھیں ان ریلیوں میں جو چہرے چمکتے ہوئے آکرامر چہرے دکھائی پڑھتے تھے وہ چہرے تو یادو مسلمان چہرے تھے جن کی وجہ سے اونچی جاتیوں کو کہیں کوئی وشواس نہیں ہوتا تھا دوسرے بات یہ اونچی جاتیوں کی یہ کیٹیگری ہے کیا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اب لوگ اونچی جاتیوں کی شنین کو مانتے ہیں برامر بنیا تھاکر یعنی جو لوگ دوئج ہیں ٹوائس بارڈ ہیں بس وہ ہی کے بار اونچی جاتیاں ہیں یہ ایک غلط فہمی ہے اور اتر پردیش کے سندر میں نہیں دیش کے دوسرے سندر میں ایک غلط فہمی ہے اتر پردیش میں یہ غلط فہمی بہت زیادہ بڑی ہے اتر پردیش میں برامر بنیا تھاکر کے ساتھ میں آپ تین بڑی جاتی جاتیت سمدائیوں کو اور جھوڑیے اس میں کائس تک چھوڑا سمدائی ہے لیکن بھومیار ایک بڑا سمدائی ہے طاقت بر سمدائی ہے ساتھ میں جاتوں کو بھی جوڑیے آپ یہ تینوں سمدائی جو ہیں اپر کاسٹ مینٹیلٹی یعنی اونچی جاتیوں کی مانسکتہ سے اپنے آپ ان کی آپ پر چھوی اس طرح کی ہے تو اس طرح بھارتی انتہ پارٹی کو جو اونچی جاتیوں کا جو کیچمنٹ ایڑیا ملتا ہے وہ بہت وشال ہے بیہار میں سنکھیاتمک درشتی سے ان کی اپسٹھیتی کمزور ہے اتر پردیش میں یہ سنکھیاتمک درشتی سے بھی یہ لوگ پرول ہیں اور وہ حصہ جس کو آپ لوگ انیرنیت مداتا کہتے ہیں فلوٹنگ ووڈ کہتے ہیں میرا یہ ماننا ہے میرا اپنا مجیشنر یہ ہے کہ اس میں زیادہ سنکھیا انہی اونچی جاتیوں کی لوگوں کی ہوتی ہے زیادہ پڑھ لک گئے ہیں لوگ شہری رجحان ہیں ان کے اندر جو لوگ گورننس کے آدھار پر ووٹ دینا چاہتے ہیں جنہیں جات پانچ سے تھوڑی چڑی بھی ہے نجی جیون میں بھلے ہی نجی پریبار میں بھلے ہی جات پانچ ہو لوگ سوچتے ہیں کہ سرکار ہم اس کے آدھار پر نہیں چنیں گے تو وہ لوگ دوسرے طریقے سے سوچ کے ووٹ دینا چاہتے ہیں یعنی جو جات پانچ کو نجی جیون کے دائرے میں تو سویکار کر لیتے ہیں لیکن سارگل جیون میں مانتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں ہی سنکھیا کل ملا کے بڑھتی جا رہی ہے پھر اس میں اسٹریوں کے ووٹ بھی ہیں آپ دیکھئے سی ایس ڈی ایس کا سروے یہ بتاتا ہے کہ پچھلے چناؤں کے مقابلے اس چناؤں میں ان اسٹری مدداداؤں کی سنکھیا پیچھا کرت بڑھ گئی ہے جو اپنے پریوار کی رائے سے ستندھ رو کے ووٹ دینا چاہتی ہیں تو یہاں بھی مدداداؤں کے کردار میں فرق پڑھ رہا ہے اور یہ جو انتر پڑھ رہا ہے مدداداؤں کے کردار میں اس کا سارا لاب جو ہے وہ بھارتی انتہ پارڈی کو مل رہا ہے کیونکہ وہ ورچسی ستھیتی میں ہے پول پوزیشن میں ہے وہ کیونکہ وہ ورچسوی ستھیتی میں ہے اس لیے یہ لاب سارے اس کے خاتے میں جا رہے ہیں بپکش اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانے میں ناکام ہے اس لیے اس کو آپ ملنا چاہیے لیکن نہیں مل پاتا ہے پھر اسی طریقے سے کہ جو الیکٹورل ٹرسٹ ہیں جو کانونی روپ سے چندہ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں مال لیجئے اس کے اندر کا ڈھائی سو تین سو کروڑ دوپہ ڈھائی سو تین سو کروڑ دوپہ کے الیکٹورل بانڈس اس کے اندر آئے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے ڈھائی سو کروڑ بھاجپا کے خاتم چلے جاتے ہیں اس میں اور باقی مبکش کے پچاس ساٹھ کروڑ ہی بچتا ہے باقی مبکش کے لیے کیونکہ بھاجپا نے اپنی تمام کوششوں کا جو سنچت پرانام ہوا ہے اس کی وجہ سے پول پوزیشن پراب کر دی ہے وہ ورچسری ستھیتی میں ہے تو آپ کچھ بھی کہتے رہیے وہ اپنے دوسرے لوگوں سے بہت آگے ہے ٹھیک دریندر موڈی کی طرح دریندر موڈی اپنے آلوچکوں سے دھیرے دھیرے کر کر بہت آگے نکل گئے ہیں اس لیے آلوچک جب آلوچنا پھیٹتے ہیں اپنی تو آلوچنا بیچی میں گر پڑتی ہے وہاں تک پہنچی نہیں پاتی ہے کیونکہ بودی جی بہت آگے ہیں ان سے تو یہ جو فرق پڑ گیا ہے یہ فرق اس فرق کو اسی لیے گجرات میں چنہ ہونے والا ہے تو آپ آنس بند کر کر کہہ سکتے ہیں گجرات میں بھاجپا جیتے گی اور کانگریس پچھلا بارا پردرشن بھی نہیں دھوڑا پائے گی اپنے جی فرق بہت ہے